ہائے فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کیا ہماری گیم سن 1960 میں کھیلی گئی ایک کافی اگریسیو گیم کی ہے جو کھیلی گئی تھی مکھائل ٹال اور مگویل نزدروف کے بیچ میں فرنڈز ابھی کس دنوں پہلے مجھ سے سانگی وطس بھائی نے مکھائل ٹال کی کسی ایک اگریسیو گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا اور خاص کر ان کے اس گیم کے اوپر جو انہوں نے نزدروف کے سامنے کھیلی تھی ویسے فرنڈز مکھائل ٹال کی لگ بہت سبھی گیمز کافی اگریسیو ہوتی ہیں لیکن یہ گیم کافی سیمپل ہے لیکن لاسٹ میں جس طرح سے مکھائل ٹال نے اپنے پیسز کو موو کیا وہ دیکھنے لائک ہے تو آئیے فرنڈز سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی مکھائل ٹال نے ای فور کے ساتھ تو انہوں نے کیا c5 سیسیلین دیفنس then نائٹ f3 d6 d4 c takes d4 نائٹ takes d4 then نائٹ f6 تو نائٹ c3 e6 تو بشپ e3 then a6 f4 b5 کوئن f3 بشپ b7 تو بشپ d3 نائٹ b گوز تو d7 وائٹ کیسلز then بشپ e7 a3 اور اس کے بعد یہ نیزروف نے کیسل کیا کوئن h3 فرنڈز مکھائل ٹال کا اٹیک گیم کے گیاروے موو میں ہی کافی سٹرانگ ہو چکا ہے لیکن اس اٹیک کو ایمپلیمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا یہاں نیزروف نے اپنے کوئن کو c7 سکوئر پر پلیس کیا تو روکیٹ a گوز تو e1 نائٹ c5 تاکہ اگر یہاں وائٹ اس e پون کو آگے پش کرے تو بلیک اس اٹیک کو یہیں ختم کر دے مکھائل ٹال نے یہاں کیا بشپ f2 اور فرنڈز یہاں یہ بشپ f2 موو آخر وائٹ نے کیوں کیا وائٹ شاید اپنے اس بشپ کو h4 سکوئر پر لے جا کر کچھ اٹیک کر سکتا ہے لیکن ابھی وہ سیچویشن آنے میں کافی سمیں ہے یہاں بلیک نے کیا d5 اور پون ایکشنز آفر دیا اور اب یہاں وائٹ کیا کرے کیا اسے یہاں e5 کر دینا چاہیے تھا اگر یہاں وائٹ e5 کرے تو اس کے بعد نائٹ اٹیف گوز ٹو e4 اور بلیک کا ٹیک اب یہاں کسی کام کا نہیں رہے گا تو بخائل ٹال نے یہاں کیا e ٹیکس d5 نائٹ ٹیکس d3 سی ٹیکس d3 then بشپ ٹیکس d5 اس d5 پون کو اپنے بشپ سے نہ لے کر کے اگر وہ یہاں e پون سے لے تو یہ گیم کس طرح سے آگے بڑھ سکتی ہے وائٹ کو یہاں یہ f5 سکوئر بلکل فری مل جائے گا وہ یہاں کر سکتا ہے نائٹ f5 وہ یہاں پہلے اس بشپ پر اٹیک بنا سکتا ہے تو روک اٹ ایف گوز ٹو e8 then روک ٹیکس e7 روک ٹیکس e7 then کوئن g3 چیک میٹ کی تھریٹ ہوگی تو بلیک یہاں اس کا ڈیفینس اپنے نائٹ کو e8 سکوئر پر لے جا کر کر سکتا ہے فرنڈس اس کوجیشن میں بلیک یہاں کافی پریشر میں ہو سکتا ہے لیکن یہاں نیزدروف نے کیا تھا بشپ ٹیکس d5 تو نائٹ ٹیکس d5 e ٹیکس d5 then نائٹ f5 اور فائنلی لگ بھگ وہی موو جس کو بھی میں تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہا تھا تو بلیک نے یہاں اپنے بشپ کو موو کیا c5 سکوئر پر اور بشپ ایکشنز آفر دیا تو d4 واپس بشپ پر اٹیک تو بشپ a7 بشپ h4 نائٹ پر اٹیک تو نائٹ e4 اور فرنڈس یہاں مکھائل ٹال نے اپنے روک کو نائٹ کے بدلے میں دے دیا روک ٹیکس e4 d ٹیکس e4 اور فرنڈس یہاں یہ موو آخر مکھائل ٹال نے کیوں چلا اس پوائنٹ پر سمجھنا تھوڑا مشکل ہے انہوں نے یہاں اپنے بشپ کو f6 سکوئر پر پلیس کیا اور فرنڈس کیا آپ کو یہ بشپ f6 کا موو سمجھ میں آ رہا تھا اسی کارن سے یہاں وائٹ نے اپنے روک کو نائٹ کے بدلے میں دیا اور اس سمیں وائٹ کا اٹیک اس g7 پان پر ہے اور اب بلیک کیا کر سکتا ہے کیا وہ اس بشپ کو لے سکتا ہے اگر وہ یہاں کرے gxf6 تو اس کے بعد queen g4 چیک king h8 queen g7 چیک ایڈ میٹ تو یہاں اس بشپ کو بلیک بلکل بھی نہیں لے سکتا اور اگر یہاں بلیک کرے g6 اپنے اس g پانوں کا آگے پوش کرے تو اس کے بعد بلکل سمپل نائٹ h6 چیک ایڈ میٹ فرنڈس کیا deadly check mating pattern یہاں مکھائل ٹال نے لگا رکھے ہیں تو یہاں بلیک کو کیا کرنا چاہئے بلیک نے یہاں کیا queen b6 بشپ پر اٹیک بنایا اور فرنڈس یہاں یہ بشپ پر اٹیک نہیں ہے یہاں بلیک اپنی queen کو اس white کے اس اٹیک کو روکنے کی کوشش کر سکتا ہے ٹال نے یہاں کیا bishop takes g7 روک پر اٹیک تو روک اٹ f goes to e8 then bishop e5 تو اب یہاں white یہ check تو دے ہی سکتا ہے تو نظرف نے یہاں پہلے اپنی queen کو g6 square پر پلیس کیا لیکن اس کے بعد knight f6 چیک اور اب یہ king کہا جائے گا صرف اور صرف f8 square پر اور فرنڈس میں یہاں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو pause کریں اور مکھائل ٹال کا یہاں اگلا move جاننے کی کوشش کریں فرنڈس یہاں مکھائل ٹال نے کیا f5 اور اس move کے بعد نظرف نے یہاں ریزائن کر دیا کیونکہ فرنڈس یہاں سے اب اگر ہم اس game کو آگے بڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے تو بلیک کو یہاں اپنی queen ہٹانی ہوگی اور وہ queen بھی سیدھا اس c6 square سے پہلے کہیں نہیں رکھے گی تو بلیک کو یہاں اپنی queen move کرنی ہوگی c6 square پر لیکن اس کے بعد queen h5 اور direct checkmate کی threat تو اس کا defensive black یہاں کیسے کر سکتا ہے وہ یہاں یا تو اپنی queen کو اس d5 square پر لے جائے یا پھر اس d7 square پر سپوز اگر یہاں black کرے queen d5 چاہے d7 بھی دونوں ہی conditions میں یہاں white کر سکتا ہے bishop d6 check اور یہاں یہ obvious ہے کہ black اس bishop کو نہیں لے سکتا سپوز وہ یہاں کرے queen takes d6 تو اس کے بعد simple queen takes f7 check and made تو اس لیے اس position سے black کو یہاں کرنا ہوگا رکھ e7 تو bishop takes e7 check king takes e7 then f6 check discovered attack on queen تو black کو یہاں اپنی queen پر defense کرنا ہوگا سپوز وہ یہاں کرے king d6 تو اس کے بعد knight takes f7 check اور اب اگر یہاں black کو اپنا queen بچنی ہے تو انہیں اپنے king کو e6 square پر ہی لے کر جانا ہوگا کیونکہ اگر یہاں black نے اپنے king کو c file میں place کیا تو white یہاں ایک رکھ کی check دے کر black کی queen کو یہی لے لے گا تو black یہاں کرے گا king e6 لیکن friends یہاں اس position پر black بہت زبردست pressure میں ہوگا ایسے friends یہاں اس position سے white اگر چاہے تو black queen کو اس position سے ہی trap کر سکتا ہے وہ یہاں کر سکتا ہے bishop g7 check اور اگر black نے اس bishop کو لیا سپوز وہ یہاں کرے king takes g7 تو اس کے بعد f6 check with a discovered attack on queen تو اسی کارن سے نظروف نے یہاں اس position سے resign کر دیا friends یہ کتنی simple اور کتنی aggressive game تھی ایسی game صرف مکھائل ٹال ہی کھیل سکتے ہیں اور ایسی game بتانے کے لیے میں یہاں ایک بار پھر سانگ بھی وچس بھائی کا دھنے واد دینا چاہوں گا جن کی وجہ سے ہم اس game کو دیکھ پائے so hopefully friends آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیز گروہ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بے ہر دن جا رہے گا تانکی فر وچیں اور بائی فر نو